بغداد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر عراق میں ہم جنس پرستی کو جرم قرار دے دیا گیا جس کی سزا کم سے کم دس اور زیادہ سے زیادہ پندرہ سال ہو سکتی ہے عرب میڈیا کے مطابق عراق کی پارلیمنٹ نے ایک قانون منظور کیا ہے جس کے تحت ہم جنس پرستی کو جرم قرار دیتے ہوئے زیادہ سے زیادہ پندرہ اور کم سے کم دس سال قید کی سزا ہوگی اسی طرح جنس کی تبدیلی کا آپریشن کروانے پر تین سال جبکہ ہم جنس پرستی اور جسم فروشی کے فروغ میں کسی بھی قسم کی مدد کرنے پر سات سال قید ہو سکتی ہے خیال رہے کہ اس بل میں ابتدائی طور پر ہم جنس پرستوں کے لیے سزائے موت شامل تھی لیکن امریکہ اور یورپی ممالک کی شدید مخالفت کے بعد بل میں ترمیم کی گئی اور سزا کو پندرہ سال قید کر دیا گیا بل میں کہا گیا ہے کہ اس اقدام کا مقصد ملک میں مذہبی اقدار کو بڑھ قرار رکھنا ہے عراق معاشرے کو اقلاقی پستی اور ہم جنس پرستی کے مطالبات سے بچانا ہے جس نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے دوسری جانب عراق میں ہم جنس پرست کمیونٹی نے اس قانون کو ازادی اظہار رائے کے منافع قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کے لیے ایک سنگین دھچکہ ہے یاد رہے کہ 130 سے زیادہ ممالک میں ہم جنس پرستی قانونی ہے جبکہ 60 سے زیادہ ممالک ہم جنس پرستوں کو مجرم قرار دیتے ہیں